جیسے ہی ہم ان کے قریب گئے اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھا دعا کرتے ہوئے تو انہوں نے ہمارے ہاتھ کو جھڑک دیا تو اس سے ہمیں بھی بڑی تکلیف ہوئی حالانکہ جو کچھ بھی پھر ہوا وہ ہم بھی کبھی نہیں چاہتے ہیں غریب نواز کے کسی بھی عاشق کے ساتھ ہم کبھی اس طریقے سے پیش نہیں آتے ہیں اور نہ ہی زندگی میں غریب نواز کا کوئی عاشق ہمارے ساتھ اس طریقے سے پیش آیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاں تو دوستو یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے اور اس کے آخر میں میں آپ کو پوری ویڈیو دکھاؤں گا کہ پوری ویڈیو میں انہوں نے کیا کہا جو خادم ہے کہ جن کے تعلق سے ابھی شوشل میڈیا پر بہت زیادہ ویڈیو بنائی جا رہی ہیں بہت زیادہ ویڈیو وائرل کی جا رہی ہیں تو انہوں نے اپنی زبان میں کیا کہا ہے یعنی انہوں نے شہاب بھائی کے تعلق سے کیا کہا ہے وہ ظاہرا یقینا شہاب بھائی کے چاہنے والے ضرور سننا چاہیں گے تو میری چند باتیں آپ سننے اس کے بعد میں آپ کو پورا ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا اسی ویڈیو میں دیکھئے جیسے انہوں نے اپنی زبان سے کہا جو بھی کہا ہے انہوں نے شہاب بھائی کے تعلق سے اور جو شوشل میڈیا پر یہ اڑ رہا ہے دیکھئے انسان جو ہے وہ خطاو سے مرکب ہوتا ہے غلطی ہر کسی انسان سے ہو جاتی ہے یہ عربی کا ایک مقولہ ہے جس کا میں نے آپ کو مواد بتا دیا جس کا میں نے آپ کو مفہوم بتا دیا کہ انسان جو ہے وہ غلطیوں کا ایک مجسمہ ہے غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے لیکن اس میں بہتر انسان وہ ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو اس کی معافی مانگ لے معافی نہیں کیونکہ یہ خادم ہے حضور خاجہ غریب نواز علیہ الرحمت و الرزوان کی یہ اس درگاہ کے خادم ہے کہ جس درگاہ سے کسی کو بھی دھتکارہ نہیں جاتا ہے یہ اس درگاہ کے خادم ہے کہ جس درگاہ پر حضور خاجہ غریب نواز کے چاہنے والے یعنی جو غریب ہوتے ہیں ان کو غریب نواز امیر بنا کر بھیج دیتے ہیں یہ اس دربار کے خادم ہیں اور انہوں نے یہ کام کر کے اپنے بڑکپن کا اصحار کیا ہے انہوں نے اپنا بڑکپن دکھایا ہے اور اپنا دریا دلی دکھائی ہے اپنی دریا دلی اس ویڈیو میں انہوں نے دکھائی جس کو دیکھ کر کے شہاب بھائی کے چاہنے والے جو ان کے سفر کو پسند کر رہے ہیں ظاہراً انہوں نے بھی اپنی زبان سے یہی کہا کہ جس طریقے سے شہاب بھائی کے آنے کا ہمیں پتا چلا کہ ہاں وہ لڑکا جو شہاب کیرلا سے مکہ جانے کا ارادہ کر کے نکلا ہے تو وہ اجمیر درگہ آستان آلیہ پر آنے والا ہے تو وہ لوگ بھی جلدی پہنچے ان کی زبانی یہ ہے کہ وہ لوگ بھی جلدی پہنچے اور جانے کے بعد میں وہاں ان کا انتظار کیا وہاں ان کا استقبال کیا اور لیکن تھوڑی سی چو کیے ہو گئی کہ انہوں نے جو اپنی زبان سے یہ کہا تھا کہ ہم یہاں پر دعا کرتے ہیں یہاں ہم دعا کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کو زیادہ گرہ نہ گزرے اور ہم لوگ اس کو زیادہ دل پر نہ لیں کیونکہ سبقت لسانی کی وجہ سے مطلب جلدی جلدی میں انسان کچھ نہ کچھ بول دیتا ہے کیونکہ وہاں ایک جمب غفیر رہتا ہے اور ان لوگوں کی یہ وہاں ذمہ داری رہتی ہے کہ کسی طریقے کا وہاں پر فتنہ فساد یا بھیڑ ایک جگہ زیادہ جمع نہ ہو کیونکہ شہاب بھائی جا رہے تھے گئے ہوئے تھے تو بھیڑ تو وہاں پر لازم ہونا تھی لازمی ہونا تھی کیونکہ جہاں اب روڑ پر جب بھیڑ جمع ہو رہی ہے ٹرافک جام ہو رہا ہے تو وہاں پر تو اوری پہلے سے بھیڑ رہتی ہے وہاں کون نہیں جانا چاہتا ہے وہاں وہ بھی جانا چاہتا ہے کہ جس کے پاس مال و دولت ہے وہاں وہ بھی جانا چاہتا ہے جس کے پاس میں تخت و تاج ہے وہاں وہ بھی جانا چاہتا ہے کہ جو رکشہ چلانے والا ہے وہاں وہ بھی جانا چاہتا ہے کہ جو ہوای جہازوں میں سفر کرنے والا ہے وہاں ہر طریقے کا انسان جانا چاہتا ہے وہاں ہر مذہب کا انسان جانا چاہتا ہے وہاں یہ نہیں ہے وہاں اپنے اور پرائے کے لئے نہیں بلکہ وہاں وہ دربار تو وہ دربار ہے کہ اپنے تو اپنے وہاں سے بیگانے فیض لوٹتے ہیں وہ دربار حضور خواجہ غریب نواز کا دربار ہے وہ خواجہ ہند الولی کا دربار ہے وہ دربار ہندوستان کے راجہ مہاراجہ کا دربار ہے ہندوستان کے بادشاہ کا دربار ہے کہ جس کی حکومت مسلمانوں کے دلوں پر چلتی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی انشاءاللہ عز و جل تو وہاں پر ہر کوئی جانا چاہتا ہے تو وہاں شہاب بھائی بھی گئے البتہ تھوڑی سی وہاں جو انبن ہوئی ہے تھوڑی سی چند لمحوں کی انبن ہوئی ہے میں سمستہ ہوں کہ شہاب بھائی کے جو چاہنے والے ہیں جاننے والے ہیں وہ بھی اس کو زیادہ دل پر نہ لیں اور اب جبکہ ان کی طرف سے ویڈیو آ گیا ہے کہ انہوں نے جب معذرت چاہ لی ہے اور انہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ ہم معذرت چاہتے ہیں جبکہ انہوں نے مطلب وہ اتنے بڑے ہو کر کے جب وہ یہ کر سکتے ہیں تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم اب اس طریقے کی ویڈیو وغیرہ نہ بنائے کہ شہاب بھائی کو اجمیر درگاہ سے بھگا دیا وہاں ان کو دعا مانگنے نہیں دی یا ان کو وہاں زلیل کر دیا یا وہاں ان کی عزت اچھالی گئی تو اس طریقے کی باتیں جو ہیں وہ میں اپنے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے بھائی اس طریقے کی باتیں بالکل نہ کریں اب جبکہ ادھر سے سامنے سے جب انسان جھک گیا ہے تو اب ہم لوگوں کو بھی جھک جانا چاہیے یہی ہمارا طریقہ ہے اور یہی ہمارا کردار کہتا ہے یہی ہماری روایتیں کہتی ہیں اور جو انسان روایتوں پر عمل نہیں کرتا ہے وہ انسان انسان نہیں ہوا کرتا ہے تو دوستو اب آپ یہ ویڈیو پورا مکمل دیکھ لیں اس کے بعد میں آپ کوئی کمنٹ کریں اور بتائیں کہ کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مولا سلامت رکھیں غریب نواز اپنے تمام چاہنے والوں کو اپنی حفاظت میں رکھیں آج فجر کے وقت جب ہم نے سنا کہ وہ جو شخص حج کے لیے پیدل جا رہے ہیں وہ حضور غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آئے ہیں تو جیسے ہی دربار کھلا اور وہ آئے تو ہم بھی بڑی محبت اور خلوص کے ساتھ ان کی طرف بڑے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں کہ مولا ان کا سفر آسان فرمائے تو جیسے ہی ہم ان کے قریب گئے اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھا دعا کرتے ہوئے تو انہوں نے ہمارے ہاتھ کو جھڑک بیا تو اس سے ہمیں بھی بڑی تکلیف ہوئی حالانکہ جو کچھ بھی پھر ہوا وہ ہم بھی کبھی نہیں چاہتے ہیں غریب نواز کے کسی بھی عاشق کے ساتھ ہم کبھی اس طریقے سے پیش نہیں آتے ہیں اور نہ ہی زندگی میں غریب نواز کا کوئی عاشق ہمارے ساتھ اس طریقے سے پیش آیا تو جو کچھ بھی ہوا اس میں ہم بھی شوق ہو گئے جو افسوس ہمارے دل میں ہے وہ بے شک غریب نواز جانتے ہیں کیونکہ غریب نواز دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں یہ جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے بڑا افسوس ہے اور ہم معذرت کھا ہے اس کے لیے کیونکہ غریب نواز کے وہ مہمان ہیں اور ہم بالکل ان کے لیے آج بھی دعا کرتے ہیں کہ مولا غریب نواز نظر کرم فرمائیں اور ان کے سفر کو آسان فرمائیں کیونکہ مولا کائنات کا بھی کال ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو جائے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو تسلیم کر لینے سے عزت بڑھتی ہے گھٹتی نہیں ہے بے شک مولا لاج رکھنے والے ہیں اور دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی ایسی بات نہیں تھی نہ ہے اور ہم آج بھی اور ابھی بھی اس کے لیے دعای کرتے ہیں کہ پنجتن پاک کے صدقے میں غریب نواز کے صدقے میں اللہ پاک اس کے سفر کو آسان فرمائیں السلام علیکم زرات نے یہ خادم صاحب کا بیان سن لیا ہے اب اس بیان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کے دلوں اور دماغ سے وہ بات نکل جائے کہ شہاب کو وہاں سے بھگا دیا بھگایا نہیں ہے وہاں زلیل نہیں کیا ہے بس تھوڑی سی بھول ہوئی ہے انہوں نے اس کی معذرت کر لی ہے تو دوستو اب ملتے ہیں انشاءاللہ اکلی ویڈیو میں جب تک کریں خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ